students welcome to the next module of introduction to data science this is module number seven آج ہم discuss کریں گے کہ جو ایک data scientist ہے اس کو کیا کیا skills اس کے پاس ہونی چاہیے اور اس میں data scientist تو ٹھیک ہے لیکن as an organization وہ data scientist جس organization میں کام کرتا ہے اس کے بھی کچھ skill set کچھ infrastructure وہاں پہ بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ جو data scientist ہے he has to work with his team or with the business people he cannot work in isolation یہ بڑا important ہے کہ ہم یہ understand کریں کہ data scientist کے پاس کون کون سی skills ہونی چاہیے اور وہ جو organization ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے وہاں پہ کیا کیا facilities جہاں skills ہونی چاہیے اب جو data scientist ہے اس کا کام شروع ہوتا ہے problem definition سے اب جب وہ problem define کرتا ہے تو اس کے لیے domain knowledge ہونا is one of the most important thing پھر اس کے بعد وہ جو اب ایک چیز اس میں میں بھی you will notice کہ جو ہم نے hype کی بات کی ہم نے landscape کی بات کی تو کچھ وہ ہی چیز ہیں لیکن ان کا جو perspective ہے بات کا یا جو angle explanation کا وہ تھوڑا سا shift ہوتا ہے from one angle to the other کہ جب انہوں نے hype کی بات کی تو اس کا مقصد بالکل کچھ اور تھا جب ہم نے perspective کی بات کی تو اس کا مقصد کچھ اور تھا اور اب ہم جب اس کی بات کر رہے ہیں اس کے role کی skill sets کی اس کی need کی تو then اس کا perspective different ہے تو یہ جیسے جیسے چیزیں unfold ہوں گی تو یہ you will understand you will be able to comprehend کہ اس میں ہم نے کیا objectives کیا ہیں یہ جو different angles پیش کرنے کے کسی ایک subject کے یا ایک angle کے اچھا اس میں جو underlying technologies ہیں ان کی importance پھر اس کے اوپر جو soft skills ہیں پھر آپ کی جو software engineering ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ data scientist کو آنی چاہیے data scientist کا ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس software engineering کی یا software development کی skills ہونی چاہیے اس کے پاس domain knowledge ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کے پاس کیونکہ جو data scientist ہے نا normie جب وہ کام کرتا ہے تو وہ اس کو ایک infrastructure کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن وہ بہت حد تک یہ جو role ہے نا why and how it is different from data analyst اس کی وجہ یہ کہ یہ بندہ independently کام کرتا ہے اس لیے اس سے جو expectations یہ ہوتی ہیں کہ یہ data extract بھی خود کرے domain کو بھی سمجھے اس کے اوپر statistical model بھی apply کرے اور پھر اس کو جو ہے وہ represent کرے تاکہ بزنس والے اس کو سمجھ سکیں بسیکلی یہ جو سارے کی سارے یہ جو expectations ہیں یہ data sciences سے ہیں اور اس لیے یہ role جب ہم نے یہ بات بھی کی اب آپ دیکھیں گے بھی future میں کہ اس کی expectations اس سے اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ بندہ پوری جو آپ کی data کی data pipeline there is something called data pipeline کہ سورس سسٹم سے لے کے اور اس کی پریزنٹیشن تک جتنے معاملات ہیں جتنے سٹیپس ہیں جتنے پروسیسز ہیں یہ بندہ ان کو منیج کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے even some time کہ he can deploy it in the production environment also تو اس کے لئے کچھ اور ایکسپرٹی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے کہ جو سکل سیٹ ہے اس کے اندر اگر ہم نے بات کی software development کی تو اس کے اندر کچھ tools ہے again اب software development itself is a very broad and wide subject اس کے اندر ہم کہتے ہیں جی اسے فرض کریں کوئی software development کی languages آنی چاہیے جس کے اندر ہمارے پاس python ہے r studio ہے پھر databases کی بھی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ data کہیں نہ کہیں تو آپ نے store کرنا ہے اور جو data science ہے وہ اس کے لئے again python r studio یا پھر کچھ اور بھی languages ہے یہ پھر depend کرتا ہے کس industry میں آپ نے کام کیا آپ نے کہاں سے سیکھا اور پھر وہی چیز آپ کی ایکسپرٹی بن جاتی ہے اور maybe that becomes your second nature کہ آپ ایک جو code ہے اگر آپ python میں لکھتے ہیں تو you can write it very quickly وہی code آپ جاوا میں یا dot net میں لکھے تو maybe وہ آپ جلدی نہ لکھ سکے یا وہ code اتنا effective نہیں ہوتا at times یہ depend کرتا basically situation پہ کہ آپ نے کس طرح سے کس وقت کون سا tool use کرنا ہے اور کیوں use کرنا ہے there are number of reasons کہ آپ جب کوئی tool select کرتے ہیں پھر جو دوسرا ایک major area that is stat and math stat میں ہم نے کہا جی کہ وہ descriptive statistics inferential statistics اور probability distribution یہ different جو اس کے اندر آپ کے models ہیں ان کی application ان کی understanding کہ وہ ان کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں different situation میں پھر جو تیسرا area جو domain knowledge کی بات کی ہم نے یا کسی specific industry کی بات کی تو جو کچھ industries ہیں جو بہت زیادہ data produce کرتی ہیں اگر ہم non internet کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارا again i will talk about telecom کیونکہ اگر کسی telecom company کے millions of subscriber ہے تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ ایک دن کے اندر وہ telecom company کتنا data generate کرتی ہے اور پھر telecom company کے اندر کو پندرہ بیس تیس چالیس تک different application چال رہی ہوتی ہیں اسی طرح banking ہے insurance ہے retail ہے ہر industry کے اندر جو ہے وہ different آپ کے data sets ہیں different data sources ہیں and there are different requirements and different type of business problems ابھی ہم نے بات کی صرف اور صرف اس کی data scientists کی لیکن in parallel اور more important is the organization اس organization کے اندر کیا کیا ہمارے پاس skills ہونی چاہیے تو number one skill is statistics and mathematics کے اس company کے اندر اس department کے اندر یہ والی اس skill set کا ہونا ضروری ہے تاکہ جو data scientist جو کام کرتا ہے باقی لوگ بھی اس کو understand کر سکے دوسری چیز ہے پھر software programming کیونکہ software programming کے لیے جو data scientists کو tools چاہیے technology چاہیے platform چاہیے وہ provide کرنا ہے company نے تو اس کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ data scientist کا کہ data scientist نے اگر کام کرنا تو اس کو پھر اپنے tools چاہیے اگر اس نے python use کرنی ہے تو اس کے پاس python کا ہونا چاہیے r studio use کرنا ہے تو وہ ہونا چاہیے dotnet use کرنا ہے تو وہ جو visual basic dotnet وہ اس کا studio ہونا چاہیے تو وہ وہ اس لیے organization کے اندر یہ جو capabilities ہونا ضروری ہے in the sense کہ they have to provide all these tools and technologies to the data scientist تو اس کے بعد next step جو that is data wrangling data wrangling basically یہ کہ آپ جو data extract کرتے ہیں اس کو transform کرتے ہیں جو data pipeline ہے پوری اس میں جو data کی management ہے from source till the end to the end user یا problem definition سے لے کے اس کی base پہ جو آپ result نکالتے ہیں وہ سارا جو process ہے اس کو data wrangling کہتے ہیں again organization کی ہم جب بھی بات کریں گے organization کا role ہے to facilitate its staff its team members جو اس کے data scientist ہے ان کو facilitate کر رہا ہے company نے پھر data scientist کام کر رہا ہے آپ کا on the front end وہ database کے اوپر front end سے اگر وہ again structured some semi structured whatever لیکن وہ جو data کا size فرض کریں جب بڑھتا ہے then what will data scientist کو تو نہیں پتا اس کو کیسے کرنا تو وہ پھر ایک علیدہ سے team ہوتی ہے جو کہ database کو manage کرتی ہے اس کے اندر ڈی وی ایز ہوتے ہیں database developers ہوتے ہیں جو کہ different jobs چل رہی ہوتی ہیں database کا backup ہوتا ہے تو database management is again complete science پورا subject ہے in itself اور اس کے اندر پھر آپ کے database administrators جو ہوتے ہیں especially for the role of data scientists they are very important کہ انہوں نے data کا جو size ہے اس کو ایک maintain کرنا ہے اس کی housekeeping کرنی ہے کہ وہ system ہر وقت کیوں کہ جب data کا size بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ کا response time slow ہوتا ہے تو جو database manager ہے یا اس کا administrator ہے اس کی responsibility ہے کہ وہ make sure کرے کہ data آپ کا جو ہے وہ ایک optimum speed ہمیشہ دے جب بھی آپ کو search کریں data سے اس کو کہیں تو اس کے اوپر کوئی بھی کام perform کریں تو it should work very quickly اب جو data management کے بعد ہے data visualization اب data visualization کے لیے بھی آپ کو different tools چاہیے ہیں اب ایک تو data scientist نے اپنے لیے کام کیا دوسرا اس نے management کو اگر کچھ reports کچھ dashboards کچھ graphs وغیرہ provide کر رہے ہیں تو کچھ تو labs آپ کے پاس ہیں فرض کریں جو python وغیرہ دیتی لیکن that is not sufficient پھر آپ کو different جو graphical libraries ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ data کو visualization میں آپ کی help کرتی ہے یا پھر data visualization کے لیے آپ separate tools بھی کچھ use کر سکتے ہیں that will cover ہمارا پورا subject area ہے اس میں data visualization کا اس میں ہم اس کو we will go into more detail machine learning اب again machine learning جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو compute کی ضرورت ہے power کی ضرورت ہے that is responsibility of the company to facilitate and provide these you know tools and technologies to the data scientists cloud computing تھوڑی در پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا cloud کا cloud computing is basically the underlying infrastructure جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا compute کی capacity کتنی ہے processor کتنے چاہیے memory کتنی چاہیے storage کتنی چاہیے اور وہ پھر جو cloud کے اوپر اس کی جو hosting ہے جیسے aws ہے google cloud ہے microsoft azure ہے there are many cloud service providers یا آپ اس کو اپنا companies اپنا بھی private cloud بنا سکتے ہیں یا ہوتا ہے ان کے پاس اپنا بھی private cloud so cloud is very very critical for data scientists پھر وہ microsoft excel جو ہے یہ ایک بڑا ہی important tool ہے اس کو data scientist بھی use کرتا ہے data analyst بھی use کرتا ہے business managers بھی use کرتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا advantage یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی tool سے data اس کے اندر import کر سکتے ہیں آپ export to excel کر سکتے ہیں آپ excel کو load کر کے جب ہم نے different data formats کی بات کی تو ان کو excel میں convert کر کے بھی ہم اپنے software میں load کر لے تو اس لیے جو excel ہے یہ ایک بڑا ہی handy tool ہے and that is popular across the world ہر department میں آپ finance میں چلے جائیں آپ engineering میں چلے جائیں وہ ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کو use کرتے ہیں یا کوئی اور بھی similar ایک دو ہے but this is the most popular that's why i have named it and again اس کے lessons جو ہے وہ خریدنا company کی ذمہ داری ہے not the data scientist devops again this is one of the latest techniques and technology اس کے لئے بھی آپ کو یہ basically data scientist نے اگر کوئی script develop کیا ہے تو اب اس نے اس کو production environment میں یا جہاں پہ اس کا software چلے اب آپ اس کو deploy کرنا ہے تو اس کے لئے جو tools اور techniques ہیں ان کو کہتے ہیں devops basically development and operations اس کو due to the quick requirement یا وہ time waiting time بالکل نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ پھر اس لئے جو developer ہے خود ہی اس کو deploy کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں devops اس کے لئے بھی اپنے tools ہیں techniques ہیں اور different platforms ہیں جو کہ آپ ان کو use کرتے ہوئے data کو deploy کرتے ہیں production environment میں یہ basically وہ skill set ہے یا وہ infrastructure جو کہ company کی یا organization کی responsibility ہوتی ہے کہ وہ data scientist کو ان ساری چیزوں میں facilitate کرے تاکہ وہ اپنا کام ایک professional طریقے سے اور ایک اچھے اور more efficient way میں اپنا کام کر سکے اب future میں جو آپ لوگوں کا role ہو گا as a data scientist اس کو تھوڑا سا understand کرتے ہیں data as a data scientist basically آپ لوگ کریں گے کیا کہ آپ different processes بنائیں گے جو different statistical model ہیں ان کے اوپر آپ نے کس طرح سے data کے اوپر ان کو apply کرنا یا data کو اس model میں سے کیسے ہم نے گزارنا ہے پھر اس کے اوپر جو different predictive models ہیں algorithms ہیں ان کو آپ کیسے apply کریں گے so basically so this is what inshallah you are going to do in your future life in your professional life اور اس کے اندر پھر آپ کو اور بھی بیشمار interesting چیزیں ہیں کہ جیسے predictive model جو آپ لوگ بنائیں گے اور وہ again you know it will depend on the nature of the data اور جو بھی جس company میں آپ لوگ کام کریں گے یہ کس طرح کا role آپ کو وہاں پہ ملتا ہے کس طرح کا data آپ کو ملتا ہے اچھا اب as a data science جو تین main skills آپ کو چاہیے وہ اب ہم کو ذرا detail سے discuss کرتے ہیں تو جو first ہے وہ statistics اور mathematics آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے you know statistical modeling آپ کو آتی ہے آپ کو جو different models کا پتہ inferential statuses کا پتہ ہے normal distribution کیا ہوتی ہے distribution کیا ہوتی ہے اور تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے پھر آپ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے اس میں ایک اور everything is equally important جیسے تین یا چار pillar ہوتے ہیں کسی چیز اسی طرح یہ ہر جو اس کے اندر skill ہے اتنی ہی important ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ کسی میں کم کسی میں زیادہ ہو لیکن everything is equally important پھر جو software development ہے اس کے اندر آپ python use کر سکتے ہیں آپ R studio use کر سکتے ہیں یا کوئی اور جو programming language ہے جس میں آپ بہت زیادہ آپ کا skill set ہو آپ کی expertise ہو یا ایک old language fortran ہوتی تھی I think that is still available وہ بھی آپ ان کو اپنے algorithm وغیرہ میں آج بھی use کر سکتے ہیں پھر جو تیسری اور final چیز ہے وہ ہے آپ کا جو domain knowledge اور جو سب سے زیادہ اس وقت industries ہیں جس میں بہت زیادہ data produce ہوتا ہے یا analytics کی بہت زیادہ needs ہے data science کی بہت زیادہ need ہے اس کے اندر other than social media آپ کا telecom banking insurance these are some of the top اور of course healthcare ہے اس میں education ہے اس کے اندر pharmaceutical ہے I mean you name it demography ہے ہر جگہ پہ اس کی ضرورت ہے تو this is a great you know career and you have to to have a proper skill set to you know to excel in your professional life